مسکر دوستو بھاگی لکشوی کا آنے والے اپیسوڈ میں جہاں نیلم ہی سمجھ کرے گی ایکس فوج وہ بھی کسی اور کو نہیں بلکہ ملسکا کو اور ملسکا سے بولے گی کہ ہمیں اتنا بھروسہ نہیں تھا کہ تم ایسا بھی کروگی کیونکہ تم بلویندر کے ساتھ میں رات گجار ہوگی اور اتنا گندہ کام کروگی بلویندر کے ساتھ میں دونوں ایک ہی بستر پر اور بینہ کپڑوں کے آپ لوگ جانتے ہیں کہ لگاتار یہ چیز ساپ جاہر ہو چکی ہے پولیس نے اس چیز کو بوا قائدہ جاہر کر دیا ہے اور بلویندر نے اپنے موہ سے سچ اگلا ہے اور اس نے پروپ بھی دکھائے ہیں کہتے ہیں جو ہوتا ہے اچھے کے لیے کم سے کم ملسکا کی حرکتوں کو دیکھا تو جا سکتا ہے کہ ملسکا کس کس طریقہ سے لگاتار حرکتوں کو انجام دیتی ہے آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ان حرکتوں کو انجام دینے کے لیے وہ لگاتار بہت پہلے سے ہی پریاس کر رہی تھی کیونکہ دوستو سوتروں کے حوالے سے اس سمیں ایک اور بھی بڑی کھول ملتے بھی نظر آئے گی کیونکہ یہاں پر صاحب صاحب ریسی بولے گا کہ بلویندر جیسے گنڈے کے ساتھ میں تم آخرکار ایسے کیسے رہ سکتی ہو جی ہاں کیونکہ یہاں پر بلویندر نے بولا ہے کہ میں اور ملسکا بہت سمیں سے پارٹنر ہیں جتنے بھی تمہارے گھر میں کرم کانڈ ہوئے ہیں لکشمی کے ساتھ میں جتنا بھی برا ہوا ہے اور تمہارے ساتھ میں تمہارے پریوار کے ساتھ میں کئی بار ہم نے کانڈ کیے ہیں میں نے اکیلے نہیں بلکے اور کسی اور نہیں میں نے اور ملسکا نہیں کیے ہیں کیونکہ یہاں پر بلویندر صاحب صاحب اس چیز کو اب بولتا ہوا نظر آئے گا بلویندر صاحب کو اب بطا ہوا نظر آئے گا کہ کس طریقہ سے ملسکا ایک نہیں بلکہ سمیں کتنی بڑی حرکت گری ہوئی حرکت ہی کرتی ہے جی ہاں دوستو کیونکہ ملسکا شروع سے ہی اپنی الگ الگ چیزیں کرتی ہوئی بھی نظر آئی ہے دوستو کہتے ہیں ہر ایک چیز کے پیچھے ایک سوچ ہوتی ہے اور سوچ اسمیں کس طریقہ سے آدھاریت ہے یہ بھی آپ لوگ جانتے ہی ہوں گی دوستو چنل کو سسکرائب کرنے کے بعد میں ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ کریں